اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے شیئر کرنا جارہی ہوں میٹھی ٹکیا بنانے کی ریسپی جس کو آپ میرے بتائیں میجرمنٹ اور میتھڈ سے بنائیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ تیار ہوگی جو کی باہر سے بہت کرکری اور اندر سے خستہ ہوگی آپ سن سکتے ہیں اس کو تو چلیے اس کی ریسپی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں میٹھی ٹکیا بنانے کے لیے یہاں میں نے پانسو گرام میدہ لیا ہے انسو گرام شکر لیے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے سو گرام میں نے سوجی لیے سیونٹی فائب گرامز ناریل کا برادہ لیا ہے چار چھوٹی ریائچی لیے اس کو چھیل کر میں نے اس کا پارڈر بنا لیا ہے پور ٹیبل سپون سفید تل لیے ہیں سفید تل ٹکیا کے ڈو میں ایڈ کرنے سے ٹکیا بننے پر خوبصورت بھی لگتی ہے اور اس کا ٹیزری بڑھ جاتا ہے اور سو گرام ہم دیسگی بھی لیں گے آپ اس کی جگہ چاہے تو ڈالڈا بھی لے سکتے ہیں دیسگی ٹکیا میں ڈالنے سے ٹکیا میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹکیا اندر سے خستہ بھی ہو جاتی ہے ٹو ہنڈرڈ ایمل ہم دودھ لیں گے ٹکیا بنانے کے لیے جو ڈو ہم تیار کریں گے اسے ہم دودھ سے گون دیں گے اب ہم ایک ڈکسن بول لیں گے اور اس میں مید آئٹ کریں گے اب ہم اس میں گرانڈ کریوی شکر آئٹ کریں گے شکر کی کونٹیٹی آپ نے حساب سے گھٹا بڑا بھی سکتے ہیں اب ہم اس میں پور ٹیبل سپون تیل ایٹ کریں گے اور ہاپ ٹی سپون الائچی کا پاورڈر بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے اب ہم اس میں ناریل کا برادر ڈالیں گے آپ چاہیں تو ناریل کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں سوجی بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے سوجی ٹکیا کے ڈو میں ایٹ کرنے سے ٹکیا بہت کرسپی بنتی ہے اور یہاں میں نے ون فور ٹی سپون نمک لیا ہے جو کی اس کے ٹیسٹ کو اور انہینس کرے گا اب ہم اس میں دیسی گھی ایٹ کریں گے دیسی گھی ڈالنے سے ہماری ٹکیا بہت ہی سوفٹ بنے گی اور خستہ اب ان سب ڈرائن انگریڈنٹس کو ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا ایک سمود پورڈر تیار کر لیں گے اس کو ہم لگتار ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے جس سے کی گھی اور باقی کے انگریڈنٹس اچھے سے آپس میں مکس ہو جائیں سب انگریڈنٹس آپس میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے دودھ کو میں نے ہلکا گنگنہ کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کر ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے اور اس کا ایک سٹپ ڈو تیار کریں گے ڈو کو ہمیں بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں کرنا ہے بس سخت گوننا ہے دودھ کو ہم تھوڑا تھوڑا کر گئی ایٹ کریں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اسی طریقے سے سارا ڈو ایک ساتھ ہم اسیمبل کر لیں گے جیسے کہ ہم آٹا گونتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اس میں بھی فالو کرنا ہے یہ دیکھیں سارا ڈو ایسیمبل ہو گیا ہے اب ہم تین سے چار مٹ ہاتھوں سے اس میں پنچ لگائیں گے ٹکیا کا ڈو تیار ہو گیا ہے اب ہم اپنی ہتیلی میں تھوڑا سا تیل لیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ پہ اپلائی کر کے آٹے کے اوپر لگا دیں گے جسے کہ آٹے میں پپڑی نہ پڑے اب ہم اس کو ایک پلیٹ سے ڈک کے رکھ دیں گے اور آدھے گھنٹے بعد ہم اس کو یوز کریں گے آدھا گھنٹہ ہم اس کو رکھ کے چھوڑ دیں گے اس سے آٹے میں تھوڑا لسا جائے گا جسے کی ٹکیا بہت اچھی اور سمودھ بنے گی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ٹکیا کے ڈو کو رکھے ہوئے اب ہم اس کی ٹکیا بنانے کی تیاری کرتے ہیں ہاف کے جی میں ادھا تھا ہمارا تو ہم اس کے ہاف کے جی کے حساب سے پانچ پیڑے بنائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو لیں گے اور جس طرح کیے سے ہم پیڑے بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے پہلے ہاتھوں کی ہیلپ سے ہم اس کو فلائٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں بیلن سے ہم اس کو بڑھائیں گے جہاں تک اس کو ہو سکے آپ سوکا ہی یوز کریں گے اس میں آٹھا نہ لگائیے گا اور اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو آپ رولنگ بین پر تھوڑا سا تیل اپلائی کر کے تب آپ اس کو بیلئے گا ہم اسے اسی طریقے سے بیلیں گے جیسے کہ ہم روٹی بیلتے ہیں لیکن اس کی جو لیئر ہوتی ہے وہ روٹی سے موٹی ہوتی ہے اب ایک فوک کی ہیلپ سے ہم اس میں تھوڑے سے ہول کریں گے جسے کی ٹکیا کو فرائی کرتے ہوئے یہ پھولے نا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم اس میں ہول نہیں کرتے ہیں تو ٹکیا جب ہم فرائی کرتے ہیں تو وہ پھول جاتی ہے ہمیں ٹکیا کو پھولانا نہیں ہے اس لئے ہم اس میں ہول کریں گے تو آپ کی ٹکیا بہت ہی سوفٹ اور کرسپی تیار ہوگی اب ہم ایک گلاس لیں گے جس کے کنارے شاپ ہوں اس کی ہیلپ سے ہم اس کو کٹ کریں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کریں گے ٹکیا کوکیز کے شیپ میں کٹ ہو گئی ہے اب یہاں سے ہم کو ٹکیا کو اٹھا لینا ہے ہم اس کو اٹھا کے پیٹ میں رکھ دیں گے اور بچے ویں آٹے کا پھر سے پیڑا بنائیں گے اور پھر سے ہم اس کو بیلیں گے اور پھر سے اس کی ٹکیا تیار کریں گے اسی میتھڈ سے باقی کی ٹکیا بھی ہم بیل لیں گے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے ٹکیا کوکیز کے شیپ میں بند کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو فرائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے میں نے کڑھائی لیے گیس کی فلیم کو آن کر رہا ہے اور اس میں 300 گرام گھی ڈالا ہے گھی کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک اکر کے ٹکیا اٹھ کریں گے ٹکیا کو ہم ایک اکر کر کے ڈالیں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اور جتنی ٹکیا ایک بار میں کڑھائی میں آ جائیں گی اتنی ہی ٹکیا ہم ڈالیں گے اور باقی کی ٹکیا کو ہم بعد میں فرائی کریں گے سیکنڈ بیچ میں گیس کی فلیم کو ہم لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے ہمیں اس کو ہائی فلیم پر نہیں فرائی کرنا ہے اگر ہم ٹکیا کو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو یہ اندر سے کچھی رہ جائے گی اس لئے ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے تاکہ یہ اندر سے پک بھی جائے اور کرسپی بھی ہو جائے دو منٹ تک ہم اس کو ایک سائٹ سے فرائی کریں گے اور پھر دو منٹ Awards ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے پھر دو منٹ تک ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک کہ یہ light golden brown نہ ہو جائے تین سے چار منٹ لگتا ہے ٹیکیا کو اچھی طریقے سے فرائی ہونے میں تین سے چار منٹ بعد جب دونوں طرف سے ٹیکیا golden brown ہو جائے گی تب پھر ہم اس کو ایک plaite میں نکال لیں گے دیکھنے میں ٹیکیا آپ کو بہت سوفٹ لگ رہی ہوگی لیکن جب ہم اس کو ایک پریٹ میں نکال کر اور اس کو پھیلا دیں گے اور تھوڑی دیر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تب پھر یہ اپنا آپ بھی بہت ہی کرنچی اور کرسپی ہو جائے گی اندر سے بہت سوفٹ اور خستہ ہوگی اسی میتھوڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم باقی یہ ٹکیا بھی فرائی کر لیں گے میری ٹکیا بن کا بہت کو ریڈی ہے اور یہ روم ٹیمپریچر پر تھنڈی بھی ہو گئی ہے اب میں اس کو آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے آپ نے سنا آپ کو اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی کتنی کرنچی اور اندر سے کتنی سوفٹ ہے امید کرتی ہوں کہ میٹھی ٹکیا کی یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی میرے بتائے میٹھٹ کو اگر آپ سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی ٹکیا ہی بہت ہی کرسپی اور اندر سے سوفٹ بنے گی آپ اس کو شام میں ایوننگ سنیک کے طور پر یا پھر مہمانوں کے آنے پر ناشتے کے طور پر یا پھر سفر میں یا پھر بچے جاتے ہیں باہر بورڈنگ وغیرہ میں پڑھنے کے لیے تو وہاں پر ان کی چھوٹی موٹی بھوک کو مٹانے کے لیے آپ اس ٹکیا کو بنا کے دے سکتے ہیں یہ جلدی خراب نہیں ہوتی ہے آپ اس کو ایئر ٹائٹ جار میں رکھ کر 20 سے 25 دن کے لیے یوز کر سکتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں شاہی زردہ بنانے کی ریسیپی اس کو کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے بنانا سکھاؤں گی جو کی بنانے بہت آسان اور کھانے بہت زیادہ لا جواب ہوگا آپ اس کو اید کی دعوتوں پر مہمانوں کے آنے پر یا پھر کسی بھی خاص اوکیزن پر آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلیئے اس مزیدار سی ریسیپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شاہی زردہ بنانے کے لیے یہاں میں نے سوا کلو سیلا چاوال لیے ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے دو گھنٹے کیلئے بھگو دیا تھا اور دو گھنٹا بھگو کر میں نے اس کا پانی ٹوین آوٹ کر لیا ہے ایک پوٹ میں میں نے پہلے سے پانی کو بالی کرنے کیلئے رکھا ہوا ہے اور یہ چار سے پانچ لیٹر پانی ہے اس میں پانی ہم اتنا رکھیں گے کہ چاوال ہمارے آسانی سے پز جائیں پانی میں اُبال آ گیا ہے اب ہم اس میں چاوال ایٹ کریں گے ساتھی اس میں ہم چار لاؤنگ اور چار چھوٹی لائچی ایڈ کریں گے چھوٹی لائچی کو میں نے اس طریقے سے کرش کر لیا ہے گیس کی فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور پاٹ میں لیڈ لگا دیں گے اور جب اس میں ایک قبال آ جائے گا تو گیس کی فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم چاولوں کو 80% تک کک کریں گے اور یہ دیکھیں چاول ہمارے 80% تک کک ہو گئے ہیں اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور ایک چھنڈے میں رکھ کر ہم چاولوں کا سارا پانی ڈین آؤٹ کر لیں گے جتنے ہمارے چاول ہیں اتنی ہم اس میں شکر ایڈ کریں گے یعنی چاول ہمارے سوا کلو ہیں تو ہم اس میں سوا کلو شکر ایڈ کریں گے اگر آپ میٹھا کم پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں ایک کلو شکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ 300 گرام کھویا ہے جسے ماوا بھی کہتے ہیں اس میں آدھے کھوئے کے رزگلے بنا کر ہم زردے میں ڈالیں گے اور آدھے کھوئے کو ہم زردے میں ایڈ کریں گے یہ کچھ ڈرائی پورٹس ہیں جنہیں ہم زردے میں ایڈ کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون کشمش ہے 1 ٹیبل سپون چیرونجی ہے 1 ٹیبل سپون بادام ہے جس کو میں نے بارک چاپ کر لیا ہے 1 ٹیبل سپون کاجو ہے جس کو میں نے دو پیسز میں کٹ کر لیا ہے اور 4 ٹیبل سپون ناریل کی قطرن ہے جسے ہم زردے میں ایڈ کریں گے اب ہم ایک پاٹ لیں گے یہ وہی پوٹ ہے جسے میں نے چاولوں کو پسایا تھا اس میں ہم ون ٹیبل سپون کی ایٹ کریں گے اور گھی کو ہم اس کے باٹم میں اچھے سے پھیلا دیں گے تاکہ جب ہم اس میں چاول ڈالیں وہ چپکے نہیں پوٹ میں کی لگانے کے بعد ہم اس میں شکر کی ایک لیئر لگائیں گے اس میں ہم چار سے پانچ چمہ شکر ایٹ کریں گے اور اس کی ایک لیئر لگا دیں گے شکر کی لیئر لگانے کے بعد ہم اس میں چاولوں کی لیئر لگائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس میں چاول کی ایک لیئر لگائیں گے چاول کی لیئر لگانے کے بعد ہم اس میں ڈرائی فروٹس کی لیئر لگائیں گے جو کہ ہم نے چوف کر کے رکھے تھے اس میں پہلے ہم کشمش ڈالیں گے پھر چرونجی ڈالیں گے اور اس کے بعد بادام کاجو اور ناریل کی ہم اس میں ایک لیئر لگائیں گے زردے میں ایک لیئر ہم نے لگا دی ہے اور اسی طریقے سے ہم اس میں دوسری اور تیسری لیئر لگائیں گے اس کے لئے پہلے ہم اس میں شکر ایٹ کریں گے پھر ہم اس میں چاول ایٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈرائی فروٹس کی لیر لگائیں گے اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے ہم باقی کے بچے ہوئے چاولو شکر اور ڈرائی فروٹس کی لیر لگائیں گے سب چیزوں کی لیر اچھے سے لگ گئی ہے اب ہم اس میں ہاپ کپ دیسی گھی ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو آپ اس میں ڈالڈا بھی ڈال سکتے ہیں گھی ایڈ کر کر پوٹ میں لٹ لگا دیں گے اور اسے میڈیم فلیم پر دم ہونے کے لیے رکھ دیں گے بیچ میں ایک بار ہم پوٹ کی لٹ کھولیں گے اور چاول کو اوپر نیچے کریں گے تاکہ چاول سب طرف سے ایک سے دم ہو جائیں پوٹ میں لٹ لگا دیں گے اور چاولوں کو دم ہونے دیں گے پندرمٹ ہو گئے ہیں چاول اچھے سے دم ہو گئے ہیں اور اس میں اچھی طریقے سے بھاب بن گئی ہے چاول دم ہونے کے بعد اگر کچھ پانی شکر کا چاول میں رہ جاتا ہے تو لٹ کھول کر ہم اس کو میڈیم فلیم پر درائی کر لیں گے اب ہم اس میں پیٹھا ایٹ کریں گے یہ مارکٹ میں ملنے والا پیٹھا ہے اس کو میں نے کیوز میں کٹ کر لیا ہے یہ اوپشنال ہے آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو ڈالنے سے ہمارے زردے میں بلکل شاہی زردے والا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس میں کھویا ایٹ کریں گے یہ 150 گرامز کھویا ہے کھویا کو ہم چاروں طرف سے اس میں پھیلا کر ایٹ کریں گے اور کھویا ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم زردے میں کلر ایٹ کریں گے اس کے لئے میں نے چاولوں میں ایک چمز سے ہول بنا دیئے ہیں یہاں میں تین طرح کے کلر یوز کر رہی ہوں یلو گرین اور اورنج پہلے ہم یلو کلر کو ہول میں ڈالیں گے ہول بنا کے کلر ڈالنے سے کلر نیچ ہی تک چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم اس میں اورنج کلر ایٹ کریں گے گیس کی فلیم ہم لو کر دیں گے پورٹ ملٹ لگا دیں گے اور کلر کو چاولوں میں پانچ مٹ کے لیے سیٹ ہونے دیں گے پانچ مٹ بعد ہم ملٹ کھولیں گے اور کلر کو چاول میں اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھئے کلر چاول میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور کتنا خوبصورہ زردہ ہمارا تیار ہوا ہے دردہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالنے کے لئے رضو اللہ تیار کریں گے یہ ہم شاہی رضو اللہ بنا رہے ہیں تو اس کو ہم شاہی کی طریقے سے تیار کریں گے اس کے لئے ہم اس میں رضو اللہ ڈالیں گے آپ اگر رضو اللہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کڑائی لئے گیس کی فلیم کو آن کر رہا ہے اور اس میں دو کپ پانی اٹھ کر رہا ہے پانی کو ویٹ میں میزر کریں تو 400 ایمل ہے ایک چھوٹی لائچی جسے میں نے کرش کر لیا ہے وہ ہم اس میں اٹ کریں گے اور ساتھی 140 سپون اورنج فوڈ کلر ہم اس میں اٹ کریں گے اور فوڈ کلر ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک اب ہم اس میں شکر اٹ کریں گے جس کو ویٹ میں میزر کریں تو 250 گرامز ہے شکر ڈال کر اس کو ہم پانی میں اچھے سے مکس کریں گے شکر ڈال کر اس کو ڈال اٹ ہونے تک ہم اس کو چلاتے رہیں گے تاکہ شکر پین کے باٹم میں لگے نہیں گیس کی فلیم کو ہمیں ہائی رکھنا ہے اور جب اس میں گوبال آ جائے گا تب پھر ہم گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو پندہ سے بیس میٹ تک پکائیں گے جب تک کی چاشنی گاڑی نہیں ہو جائے گی جب تک کی چاشنی گاڑی ہو رہی ہے تب تک ہم رزگولے بنانے کے لیے اس کا ڈو تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک مکسنگ بول لیا ہے اور اس میں ون کپ میڈا ایٹ کیا ہے ساتھی 150 گرامز کھویا بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے رزگولے بنانے کے لیے اور 150 گرامز کھویا ہم زردے میں ایٹ کریں گے اگر آپ اور زیادہ کھویا زردے میں ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ٹیسک کے ایک آڈنگ آپ اس کو ایڈزز کر سکتے ہیں ساتھی ایک چھٹکی ہم اس میں بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے بیکنگ سوڈر ڈالنے سے رزگلے بہتی سوفٹ اور سفنجی بنیں گے میدے اور کوئے کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کا ایک ڈو تیار کریں گے بان ٹیبل اسپون گی بھی ہم اس میں اٹ کریں گے اور ان سب چیزوں کو ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ دیکھیں کھویا اور گی ڈالنے کے بعد یہ میدے میں اچھے سے مکس ہو رہے ہیں اور ایک جگہ یہ اچھے سے اسیمبل ہو رہے ہیں رزگلے کا ڈو لگ بہت تیار ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑا دودھ اٹ کریں گے اور اس کو سوفٹ کریں گے یہ میں نے ون بائی فورت کب دودھ لیا ہے جتنی دودھ کی ضرورت ہوگی اتنا ہی دودھ ہم اس میں ڈالیں گے اور باقی کا دودھ ہم بچا لیں گے دودھ ڈال کر اس کا ایک سوفٹ سا ڈو ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں رزگلے بنانے کے لیے سوفٹ سا ڈو تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو 20 منٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے اوپر سے ہم اس میں گھی اپلائی کر دیں گے تاکہ اس کے آٹے میں پپری نہ پڑے اور 20 منٹ بعد ہم اسے کھولیں گے رزگلے کا ڈو تیار ہے اب ہم اپنی ہتیلی پر گھی اپلائی کریں گے اور ڈو میں سے چھوٹا سا پوشن لے کر اس کی چھوٹی چھوٹی بال ہم بنائیں گے یہاں رزگلے کو ہمیں زردے میں ڈالنا ہے تو اس کے لئے ہم اس کی چھوٹی چھوٹی بال بنائیں گے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے اس طریقے سے ہم ساری بال بنا لیں گے چاشنی کو پکتے ہوئے پندر میٹ ہو گئے ہیں اور یہ گاڑی ہو گئی ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اب ہم ایک کڑھائی لیں گے گیس کی فلیم کو آن کریں گے اور اس میں 250 ایمل گھی اٹ کریں گے آپ چاہیں تو ریفائنڈ آئل بھی لے سکتے ہیں رزگلے کو فرائی کرنے کے لئے رزگلے کی ساری بال بن کر بکل ریڈی ہے اور گیس کی فلیم کو میں نے میڈیم کا رکھا ہے اور گھی اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ایک ایک کر کر ہم اس میں بال کو ایٹ کریں گے میڈیم فلیم پر ہم اس کو ایک منٹ تک فرائی کریں گے اور ایک منٹ بعد ہم اس کی سائیڈز کو چینج کر دیں گے ہلگے ہاتھ سے چمت سے ہم اس کو فلپ کریں گے گیس کی فلیم کو میڈیم ہی رکھیں گے اور میڈیم فلیم پر چمت کی ہلف سے اولٹ فلٹ کر یہ دیکھئے رزگلے ہمارے سب طرف سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اور یہ سب طرف سے اچھے سے سک گئے ہیں اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے رزگلے میں ڈالنے کے لئے چاشنی کو ہم نے آلیڈی ہی پریپیر کر رکھا ہے اب یہ فرائی کرے ہوئے رزگلے ہم چاشنی میں اٹ کریں گے اور اس کو بندہ منٹ تک کے لئے ہم چاشنی میں سوک ہونے دیں گے تاکہ رزگلے چاشنی میں اچھے سے ایبزارب ہو جائیں چمچ کی ہیلپ سے اولٹ پلٹ کر کر ہم اس کو اچھی طریقے سے ڈپ کریں گے زردہ بن کر بھی گولڈی ہے اب ہم اس میں بچے ہوئے ڈرائی فورڈ ڈالیں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم ناریل کی قطران ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں کاجو کشمش چرونجی اور کٹاوہ پیٹھا ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو رزگلے سے گانش کریں گے تھوڑے رزگلے میں نے پاٹ میں ڈال دیئے ہیں زردے کو گانش کرنے کے لئے اور جب آپ اس کو سرب کریں گے تو پھر آپ اس میں اورزگلے اس میں اوپر سے ڈال کر اس کو سرب کریے گا تو یہ بہت ہی دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اور کھانے بہت ہی یمی آپ اس کو ایک بر بنا لیں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے اور جو مہمان اس کو کھائے گا وہ آپ کی تعریفوں کے پھول باندے بھی نہ نہیں رہ پائے گا میری شاہی زردے کی مزہدار سی ریسیپی کو آپ ضرور سے ٹرائک کیجئے گا اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کیجئے گا